Welcome to InfiMath کو solve کرنے میں کیا جاتا ہے جو دوسرا ہے وہ یہ کہ یہ algorithm feasible reason کو partition یعنی چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بانٹ دیتا ہے اور جو چھوٹا چھوٹا problems ہوتا ہے جسے ہم لوگ problems کہیں گے یا اسے ہی ہم لوگ branch کہتے ہیں تو ایک بڑے problem کو جب ہم چھوٹے چھوٹے بھاگ میں بانٹ دیں گے تو وہ اس کے branch کہلائیں گے اور اس میں ہم لوگ systematically optimal solution کو ہر چھوٹے چھوٹے problem میں سرچ کرتے ہیں اس لیے اس کا نام ہے branch and bound algorithm اس algorithm میں ایک lower bound مان لیجے کسی reason میں ہمیں ایک optimal solution ملا ہے تو وہ اس objective کا lower bound ہو جاتا ہے یعنی اس کے بعد اس کے چھوٹے جتنے بھی solution ہوں گے اسے ہم لوگ neglect کر دیتے ہیں کیا کرتا ہے یہ algorithm پہلے کسی بڑے reason کو چھوٹے چھوٹے بھاگ میں divide کر دیتا ہے اس کے بعد مان لیجے اس part میں ہمیں کوئی optimal solution مل چکا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی parts ہیں جس میں کی یہ optimal solution سے کم اس کے objective کی value ہے ہم اسے neglect کر دیتے ہیں یعنی اسے ہم further calculate نہیں کرتے ہیں اور last میں کہ یہ algorithm ایک کافی general algorithm ہے یہ نہ کیول integer programming problems بلکہ even mixed integer linear programming problems کو solve کرنے میں بھی help کرتا ہے جس میں کچھ variable continuous ہوتے ہیں اور کچھ variable integral ہوتے ہیں ایسے problems کو بھی یہ algorithm solve کر سکتا ہے اب چب لیے ہم لوگ algorithm کے important steps کو دیکھ لیتے ہیں تو جو steps ہیں جو starting steps ہیں وہ بلکل گومری cutting plane algorithm جیسا ہے ہم لوگ جو اپنا linear programming problem ہے اسے LP relaxation یعنی اس میں جو integer والا constraint ہے variable پر اسے remove کر کے تب solve کرتے ہیں یعنی اسے relax کر کے solve کرتے ہیں اسی چیز کو LP relaxation کہا جاتا ہے اگر ہمارا solution integer آتا ہے تب تو ہمیں further calculate کرنے کی کوئی آواز سکتا نہیں اور ہم algorithm کو stop کر دیتے ہیں لیکن اگر LP relaxation problem کا جو solution ہے وہ integral solution نہیں آتا ہے یعنی اس میں کوئی ایک ایسا variable ہے جس کی ایک fractional value ہے تو اس variable کے corresponding ہم لوگ two sub problems بناتے ہیں by branching its value تو مان لیجیے ہمیں کوئی optimal solution ملا ہے x اور یہ solution integral نہیں ہے یعنی یہ solution integer نہیں ہے اس کا مطلب اس کا کوئی ایک variable ہوگا x i جس کا solution کوئی fractional number ہے یعنی یہ number pure integer نہیں ہے تب ہم اس variable کے corresponding دو branch بناتے ہیں اور پہلا branch ہوتا ہے x i less than equals to integral part of f اور دوسرا branch ہوتا ہے x i greater than equal to integral part of f plus 1 اور ایسا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو variable x i ہے وہ ایک integral variable ہے یعنی اس کی value integer ہی ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارا solution آیا ہے وہ fractional آیا ہے تو یہ جو fractional solution f ہے وہ کس integer کے بیچ لائے کرے گا f لائے کرے گا integral value of f and integral of value of f plus 1 کے بیچ یعنی یہ جو fractional value f ہے وہ ان دونوں integer کے بیچ لائے کرے گا تو کوئی بھی integral solution ہوگا تو وہ اس بیچ کے region میں تو نہیں possible ہے یہاں نہیں ہو سکتا اس بیچ کے region میں اس لیے ہم لوگ جو بڑا feasible region ہوتا ہے اس میں سے یہ بیچ کا جو region ہے اسے ہٹا دیتے ہیں اور جب ہم کسی variable کے corresponding اس طرح بیچ کا region ہٹا دیں گے تو ہمیں دو الگ الگ part ملیں گے feasible region کے اور اسے ہم لوگ اپنے original problem کا sub problem کہیں گے یعنی ہر variable جو کی fractional ہے وہ problems کو دو بھاگ میں divide کر سکتا ہے اور اس sub problem میں پھر ہم لوگ integral solution find کرنے کی کوشش کریں گے اس method سے تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر sub problem کو ہم لوگ same linear programming relaxation technique سے solve کرتے ہیں اور solution کا جو lower bound ہے اسے update کرتے رہے مان لیجیے ہمارے پاس بہت سارے sub problem ہیں problem 1 problem 2 problem 3 and problem 4 5 and so on مان لیجیے یہ جو part ہے تو اس part کا کوئی integral optimal solution آیا ہے مان لیجیے z equals to 5 اب باقی جتنے بھی problems ہیں جن میں objective کی value 5 یا اس سے کم ہے اسے ہمیں further calculate کرنے کی آواز سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمیں ایک integral solution اس reason میں مل چکا ہے اور یہی branch and bound algorithm کے سب سے بڑی خاصیت ہے کہ problem کو چھوٹے چھوٹے part میں divide کر دینا ہے اور اس میں problem کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے objective کی value اس سے کم یا اس کے برابر ہو اور last میں یہ کام ہمیں تب تک کرتے رہنا ہے جب تک ہمیں optimal solution مل نہیں جاتا ہے اب ہم لوگ ایک example کی مدد سے سمجھتے ہیں اس branch and bound algorithm کو جو example یہاں پر 3x2 subject to 6x1 plus 5x2 less than equals to 25 x1 plus 3x2 less than equal to 10 and x1 x2 greater than equal to 0 and both are integers تو اس طرح یہ integer linear programming problem ہے تو چلیے ہم لوگ اسے branch and bound technique سے solve کرتے ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ branch and bound technique میں جو سب problem ہوتا ہے اس کا LP relaxation problem solve کرنا یعنی اس میں integral variable restriction ہے اسے ہم relax یا ہٹا دیتے ہیں اور ہم لوگ اپنا linear programming problem ہے اور اسے ہم لوگ appropriate method سے solve کرتے ہیں تو چونکہ یہ دو variable کا problem ہے تو اسے ہم simple graph سے solve کرتے جب ہم لوگ اس دونوں constraint کو draw کریں جو پہلا constraint ہمارا ہے وہ یہ ہوگا اور جو second constraint ہے وہ ہمارا یہ ہے تو دونوں کے intersection plus x greater than 0 and y greater than 0 چاروں کے intersection پر جو feasible region ملے گا وہ یہ ہوگا اس میں جو a point کا coordinate ہوگا 0 10 by 3 35 by 13 جو کی اس دونوں line کے intersection پر آئے گا جب کسی point کا coordinate ہوگا 25 by 6 0 اور یہ ہے 00 تو graphical method میں سب سے پہلے ہم لوگ feasible reason نکالتے ہیں اس کے بعد ہم corner points identify کرتے ہیں اور corner points پر objective کی value نکالتے ہیں تو اس point پر objective کی value ہوگی وہ 0 ہوگی تو یہاں پر z ہوگا 0 ہمارے point a پر objective کا value ہوگا z equals to 10 یہاں پر objective کی value ہوگی z equals to 11.9 اور point c پر objective کی value ہوگی z equals to 8.33 تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ point b ہے یہ problem کا optimal solution ہے provided that the variables are continuous تو point a پر objective 10 آیا جبکی point b پر objective 11.9 ہے اور point c پر objective value 8.33 ہے اور point origin ہے اس پر objective 00 ہے تو اسے ہم consider بھی نہیں کر سکتے تو optimal solution آیا ہے وہ b point پر آیا ہے اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ b point ہے وہ integer نہیں ہے وہ ایک fraction تو یہاں پر b point پر x1 کی value آئی ہے 25 by 13 جبکی x2 کی value آئی ہے 35 by 13 تو یہاں پر ہم لوگ notice کر سکتے ہیں کہ x1 1 اور 2 کے بیچ open interval lie کرتا ہے یعنی ہم لوگ 1 and 2 کا reason اس problem سے ہٹا دیں تو بھی ہمارا solution بچے ہوئے reason میں مل سکتا ہے کیوں کیونکہ اس بیچ کے reason میں کوئی بھی integral solution exist نہیں کر سکتا اس لئے اگر ہم اس بیچ کے reason کو ہٹا بھی دیں گے تو ہمارا optimal solution ختم نہیں ہوگا یہاں پر ہم لوگ second variable میں branching کر branch ہوں گی وہ ہوں گی ایک branch x1 less than equals to 1 اور دوسری branch x1 greater than equal to 2 یعنی جو ہمارا original problem ہے اس کے corresponding اب ہمارے پاس دو problem ہوں گے اور اس problem میں ہم لوگ ایک constraint اور add کریں x1 less than equal to 1 اور جو ہمارا دوسرا problem ہے اس میں ہم اپنے دونوں problem کو الگ solve کریں گے چونکہ ہم لوگ graphical method use کر رہے ہیں اس لئے ہم graph سے دونوں problem کو solve کریں گے تو جب ہم اپنے پرانے graph میں جب یہ line add کر دیں گے اور بیچ کا reason ہم ہٹا دیں گے ہمارے پاس دونوں problem کے corresponding 2 feasible reason ملیں گے پہلا سب problem یہ ہے اور دوسرا سب problem یہ والا part ہے اب ہم دونوں part میں optimal solution نکالیں گے تو اس دونوں part میں optimal solution نکالنے کے لئے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس point اس point اس point کو پہلے سے calculate کر چکے ہیں تو جب ہم کسی reason کو دو بھاگ میں divide کریں ہم total چار نئے point ملیں اور ہم لوگ صرف اس چار point پہ objective calculate کریں تو for reason one ہم لوگ d اور e پر objective value دیکھیں گے اور compare کریں کہ ان چاروں point میں maximum objective exist کر رہا ہے اسی طرح ہم reason 2 میں f اور g point پر objective کی value calculate کریں جب reason one میں جو ہمارا پہلا point ہے d 1 0 اس پر objective value آئے گی 2 آئے گی جب reason one second point e پر objective value ہوگی 11 کیونکہ 2 times 1 plus 3 times 3 11 تو z ہی ہو جائے 11 اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ integral solution ہے یعنی z کی value کم سے کم 11 ہو سکتی ہے تو reason 1 کے calculation کے بعد ہم لوگ نے سمجھا کہ اب objective کی value ہوگی z equal to 11 سے زیادہ ہی ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی ہے چونکہ یہ integral solution ہے اس لئے یہ کیونکہ ہمارا optimal solution z equal to 11 ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے جو ملا تھا 0.13 پر تو اس طرف branch and bound algorithm کام کرتا ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے thank you very much